بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مائی فیورٹ مٹن اچاری جسے بنانا بہت ایزی اور کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتا ہے اچاری مٹن بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کڑا ہی لے لی ہے اب اس میں میں سری ٹیپل سپون گینجر اور گارلک پیسٹ ایٹ کروں گی اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اس کا کلر نہیں چینل کرنا جسٹ اسے تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اب اس میں میں سو چوتھ اونیون ایٹ کروں گی اس کو بھی لوڈ ہو میڈیم آج کے ہم فرائی کر لیتے ہیں ہم اس کو فرائی کریں گے اب اس میں میں سو چوپٹے اور ٹومیٹو ایٹ کروں گی اس کو بھی اونیون کے ساتھ میں سائی کر لیتے ہیں ہمارے فرائی کریں گی ہمارے فرائی کریں گے ہمارے فرائی کریں گے ہلدی پاؤوڈر، نمک، بلیک پیپر، زیرہ پاؤوڈر، کچھ لونگ اور میں نے لے لیے ہیں ہلدی آج سپائسیز میں نے وانٹی سپون ہی لیے ہیں سپائسیز کو اس سپنے مکس کر لیتی ہوں یہاں پر سپائسیز آپ اپنی مردی کے مطابق پر اجازت کر سکتے ہیں اب اس میں میں تھوڑا سا واتر ایڈ کر کے اچھے سے بھون لیتی ہوں سپون کی مددل سے تھوڑا تھوڑا میں پریس کرتی جاؤں گی تاکہ ہمارے بھی ٹومیٹو ہیں فلیم کو میں نے لوٹی میڈیوم کر دیا ہے تاکہ ہمارے ٹومیٹو اور اونین اچھے سے سوپٹ ہو جائیں اب میں اچاری مکالت یار کر دیتی ہوں دھنیاں، زیرہ، میتھی دانا، کرشٹڈ چیلی، کلونجی اور سونف میں نے وان وان ٹی سپون لیا ہے، ہاپ ٹی سپون یہاں پر میں نمک لیا ہے اب ان کو میں ہلکا سا دردڑا پیس لیتی ہوں جسٹ فیو سیکنڈ کے لیے ہی اس کو میں پیس ہوں گی اس کو ہم نے دردڑا ہی پیسنا ہے اس کا پاوڈر نہیں ہم نے تیار کرنا یہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے اب اس میں میں ٹو ٹی بل سپون لیمن جو سیٹ کر کے اس کا ایک تھک سا پیسٹ بنا لوں گی فائف یہاں پر میں نے گرین چیلی لے لی ہے ان کو میٹ سے میں کٹ لگا لیتی ہوں اس طرح اب جو مسالہ تیار کیا ہے اس کو اس طرح میں گرین چیلی کے اندر فیل کر لیتی ہوں اس طرح باقی کی بھی گرین چیلی میں میں مسالہ پھل کر لوں گی گرین چیلی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس مسالے کو بھی میں ایڈ کر لوں گی ون کے جی یہاں پر میں نے مٹن لیا ہے اس کو میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا مٹن کو ایڈ کر کے اس کی ہم اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں مٹن کو ایڈ کر لیتے ہیں مٹن کا ہمارا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں میں ون کپ پٹر ایڈ کروں گی اچھے سے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور اب اس کو میں لو ٹو میڈیم آنچ پہ 20 منٹ کے لیے کپ کروں گی تاکہ ہمارا مٹن اچھے سے سوفٹ ہو جائے 20 منٹ کے بعد اس کو میں چیک کر لیتی ہوں مٹن ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے تھوڑی سی اسکم میں اور بنائی کر لیتی ہوں اب اس میں میں گرین چیلی کو ایڈ کر کے دو سے تین منٹ کے لیے کور کار دوں گی تاکہ جو ہمارا اچھاری مسالے کا فلیور ہے اچھے سے ہمارے مٹن میں آ جائے دو منٹ کے بعد میں اسے چیک کر لیتی ہوں مٹن اچاری بن کر ہمارا اچھے سے ریڈی ہے آپ اسے گرما گرم نان یا روٹی کے ساتھ سوف کریں یہ بنانے میں بہت ایزی اور کھانے میں بہت تیسٹی بنتا ہے آئی ہاپ کہ میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ